طرف جی آ رہے یہ پالیسی ہے یہ پالیسی نہیں ہے یہ پالیسی غلط رہی تو لوگ کیا دیکھ کے کریں گے جو ہم لوگ ادھر کے نہیں الیکٹڈ ہو کے ادھر آئے اور اس حالات میں آئے کہ جہاں لوگ نکل رہنا ہے اور ادھر آ کے بات کریں ادھر کم میں سے کم ہم کوئی طریقے کی بات کریں اور کوئی ہم اس میں سجیشن صحیح دیں یہ بلکل صحیح بات ہے کتنی مسئلہ پر کوئی بھی ہیلتھ کا بزہ ابھی ڈاکٹر صاحب آئے کوئی ہیلتھ کا بزہ نہیں بیٹھا ہے کہ ب لوگوں کی شکایتیں کیا کمزور ہی ہیں کیا کم ہی ہو رہی ہیں اور یہ تو خدا کی زہمتیں ہمارے پر کہ ہم ہمارے پر یہ نازل ہوئی ہے اس کو ابھی اس طریقے سے خدا کے سامنے ہمیں زیادہ جھکنا چاہیے کہ اس ٹائم پر قابط اللہ کے بھی منحقی کے ہم جا کے ادھر معافی مانگیں مسجدیں بند ہوئی گئیں یہ تو قیمتہ آخری وقت دنیا کا آیا ہے کہ اس وقت ہمارے پاس معافی مانگنے کی جگہ جو زیادہ ہمیں زیادہ اہم ادھر بھی نہیں جا سکتے اور ادھر ہم لگے پڑے کہ یہ اس نے صحیح نہیں کیا یہ اس نے صحیح نہیں کیا آہ تفتان پر یہ نہیں کر سکے ادھر یہ نہیں کر سکے خدا کے واسطے آپ ذمہوار لوگ ہیں ادھر آپ بہت سجیشن دے ہیں کہ کیسے ہماری معیشت بھی چلے لوگوں کا روزگار بھی صحیح ہو اور ہم کنٹرول بھی کر سکے اس پر اب یہ صرف چھوٹی چیز پر نام نہیں لیا چیک میں نے نہیں رسپونس کیا تو اس پر لڑنے لگ جاتے بھائی لڑنے کو چھوڑو اس صورت بیٹھ کے ہم باتیں کریں کہ ہم کیسے ان چ چیزوں کو حد کریں تو میں یہ سجیشن کر رہا کہ سب کو سجیشن دینے چاہیے بڑے بڑے ایکس پرائیمنسٹر ہے صرف وہ اپنی بات تو اور چھوٹی چھوٹی باتیں باہر چل رہی ہیں میڈیا میں بھی الزام تراشی ہے در بھی الزام تراشی ہے کہ کیسے لوگ ڈاؤن ہو کیسے کام بھی چلے اور لوگ ڈاؤن بھی ہو وہ لوگ بلیم بھی نہیں کیونکہ اس بیماری کوئی دعای تو آئی نہیں ابھی تک اور ساری دنیا کیسے کر رہی ہے پیسے ہمیں دنیا جتنے نہیں ہیں اور امیر ملکوں جیسے کہ اتنا ہم سب کو گھر بٹھا کے کام کر رہے ہیں ایسی نہیں کہ سار ہمارا سسٹم کولیپس ہو جائے تو میں یہ گزارش کروں گا اپنے قائدین کو بھی اپنے قائدین کو بھی ایسی سجیشن دیں جس میں لوگ ڈاؤن بھی ہونا چاہیے اور کام بھی چلنا چاہیے اور ہیلتھ والوں کو اس میں زیادہ ایکٹیو ہونا چاہیے اب ہمارے اپر سندھ میں سکھر ایک امپورٹن شہر ہے جس کو پورا اپر سندھ بھی اس میں آتا ہے اور بروچستان ب ادھر ہمارے باس فیسلیٹی ٹیسٹنگ کی نہیں ہے خواجہ راجہ صاحب نے گمر کی بات یہ گمرے سمی پرائیوٹ آسپٹل ہے وہ اچھا کام کرے لیکن بروچستان کے لوگوں کو کوٹی آ جانا ان کی ٹیسٹنگ لیانا پڑتا ہے ہماری کراچی جائیں یا پرائیوٹ یہ گمرٹ والی نہیں جائیں تو میں یہ گزارش کروں گا میرے ڈاکٹر صاحب وہ پتہ نہیں کتنی فون نہیں کی ہیں ادھر سے میں فون اٹینڈ نہیں ہوئی ہے کہ مہربانی کر کے سکھر شہر میں فیسلیٹی پروائ کریں جہاں یہ ٹیسٹنگ لیوں اور سب یا تو اس کے لیے کوئی چھوٹی کابیٹی بنائیں یا سجیشن پارٹیوں سے لے کے دیں گے جس طریقے سے کس طریقے سے اس باگی ہم چلائیں تو میری یہی گزارش تھی کہ الگزام کا راشی کم کریں ایک دوسرے کو سجیشن دیں اپنی سیاسی سکورنگ کافی ہوئی ہے کافی کرتے رہیں دس سال پہلے بھی ہوئی کمی ہوئی نہیں ہوئی ابھی ہوئی ابھی جس کو چھوڑیں اور میں گزارش کروں گا کہ ڈاٹر صاحب مجھے میں نے نمبر بھی کل دیا ہے ہمیں بتائیں کہ سکھر میں فیسلیٹ کر رہے ہیں نہیں کریں اور اس سے ریلیونٹ تو نہیں ہے لیکن میں بجلی والوں کو کہوں گا کہ ہمارے افطاری پر اور سہری پر ابھی بجلی بد ہو جاتی ہے اس کا ذرا خیال کریں کہ روزوں میں لوگوں کو بجلی سے کی تکلیف نہ دیں اور بجلی روزے کے افطار اور سہری کے وقت بجلی چلنی چاہیے آپ کی مہرمانی جی امیر حیدر خان ہوتی صاحب